یہ دیکھیں جی چھلی یہ پکی ہوئی ہے جی جب پکڑی پاک جاتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں جی یہ افروٹ یہ باہر اس کے قبر ہے اور اس کے اندر ہے جی افروٹ اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ کا وائی بھی الحمدللہ ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ تو آج میرے آس پاس آپ مکہی کی فصل دیکھ کے آپ کو لگی گیا ہوگا کہ آپ کا بھائی گاؤں آیا ہے تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا جی اپنے گاؤں کی روٹین کیا کچھ چل رہا ہے ہمارے گاؤں میں آج کل تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ ہاں تو یار سین یہ ہے کہ آج کل اسیو کا سیزن چل رہا ہے اور اس سیزن میں گاس کی کٹنگ ہوتی ہے اس کا میں نے آلریڈی ویلوگ بنایا ہویا ہے اگر آپ میں دیکھنا ہوا تو انڈ سکرین پر میں لگا دوں گا اب بھی ہمارے ہاں گاس کی کٹنگ شروع نہیں ہوئی آس پاس جو گاؤںیں ادر شروع ہو گئی ہیں ہمارے گھر والو نے اب بھی شروع نہیں کینی تو میں بھی بنا دیا تھا اگر آپ دیکھنا ہوا تو لازمی دیکھ لیجئے کہ میں انڈ سکرین پر لگا دوں گا میں نے اس ویلوگ میں بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے کیسے گاس کی کٹنگ ہوتی ہے پھر گاس کو کیسے لے گی جاتے ہیں مکہی کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ وہ سارا سین ہے تو آپ نے دیکھنا ہوا تو لازمی دیکھ لیجئے گا تو چلیں جی آج ہم اور جو روٹین ہوتی ہے گون کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی یہ ہے جی مکہی کی فصل اور یہ ہے جی گاس یہ نظر آرہا آپ کو پہلے گاس کی کٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد مکہی کی کٹنگ ہوتی ہے پھر ان سب کو ایک جگہ پہ اگٹھا کر دیا جاتا ہے یہ جی مکہی کی فصل اور یہ آپ دیکھیں ٹانڈا اس کو ہم بولتے ہیں یہ اپنی زبان ہے اور یہ چھلی اس کو ہم اپنی زبان میں کھم بولتے چلیں جو ایک چھلی کو ہم چھل کے ٹائگر تھی اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی کچھی ہے یار یہ بلی میرے خیال میں پکی ہوگی چلیں اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر پکی ہے یا کچھی یہ دیکھیں جی چلی یہ پکی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ تو آج کا لوگ چھلیاں کھاتے ہیں جی کچھ لوگ دانے بنا کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی کو پورا کھولے میں پکا کے نہ پھر کھاتے ہیں اس طرح کی جو چھلی ہوتی ہے جس کے بال اس طرح کی ہوتے ہیں تو وہ کچھی ہوتی ہے اس میں دانہ نہیں بنا ہوتا ابھی تو جس چھلی کے بال براؤن ہوتا ہے نا براؤن کلر کے ایسے تو یہ پکی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ دانہ ہوتا ہے کھانے کے قابل ہوتی ہے تو اس کے بعد اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی اپنی بینس کے پاس اپنی بینس دکھاتا ہوں جی آپ کو یہ ہے جی ہماری بینس ماشاءاللہ لگن تھوڑی خطرناک بینس ہے یہ ہے ہے اسی ہے 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 وہ ہے 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 نہیں ہے 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 بہت غصہ کرتی ہے یہ ایسے 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 اور یہ دیکھیں جی ہماری چھوٹی سی بکری یہ ہے جی افروڈ کا درخت ابھی تو افروڈ کا سیزن نہیں ہے سیزن آؤٹ ہے تو چلیں ایک دو افروڈ ڈانٹیم یہ دیکھیں جی یہ افروڈ یہ باہر اس کے قبر ہے اور اس کے اندر ہے جی افروڈ میں ابھی نکال رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں افروڈ چھوٹا سا افروڈ ہاں تو یار یہاں پہ چھلی کے ساتھ ساتھ ککڑی کا سیزن بھی چاہ رہا ہے اور ککڑیوں بھی کھا رہی ہے وام اب آپ کو ککڑیاں دکھاتے ہیں جی اور یہ سامنے ہے جی ککڑی کی بیل جس پہ ککڑیاں لگتی ہیں اور یہ سامنے دیکھیں آپ کو ایک کتنی بڑی ککڑی لگی ہوگی یہ ککڑی ہے اور یہ ہے اور بھی کیوں پر لگی ہوں گی جی یہ دیکھیں چھوٹی سی ککڑی یہ دیکھیں بلکل چھوٹی سی ہے اور اتنی چھوٹی اور پھر یہ اتنی بڑی بن جاتی ہے ماشاءاللہ یہ بھی یہ صحیح زیادہ دیکھیں یہ سامنے ایک ٹوڑ لیتے ہیں ابھی جب ککڑی پاک جاتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی ہو جاتی ہے اب یہ کھانے کے قابل نہیں ہے اب اس میں سے بیز نکلے گا جو اگلے سال یوز ہوگا ہے ککڑی لگانے کے لیے یہ ہم نے سبزی لگائی ہوئی ہے یہ کڑم کی سبزی ہے کڑم میں ابھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ آگے تیار پٹھے جس کو بولتے ہیں آپ پیاز ہے یہ یہ دیکھیں جی ہری مرچیں یہ دیکھیں اور یہ ساتھ پھول بھی لگا ہوا اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کریلے کی بیل ٹو کریلہ کی تیار ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا کریلہ یہاں پہ جی کریلے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور کدر ہیں جی کریلے یہ بھی چھوٹا سا ہے یہ ابھی آپ دیکھیں جی فریش بین یہ جب پک جاتی ہیں تو پھر یہ لو بیا بن جاتی ہیں لو بیا دال جو ہوتی ہے ابھی فریش ہیں کہتی ہیں بہت نظری ہوتے ہیں یہ کھانے میں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بینڈی بھی لگی ہوئی ہے ایک ہی ہے یہ شاید اس کا سیزہ نہ بھی ہوت ہوگی ہے یہ در سے کیونکہ سرتیاں شروع ہونے لگی ہیں یہاں پہ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جی فریش پودینہ یہ دیکھیں جی پودینہ اور پودینے کے پتی یہ دیکھیں جی گندم کا بیچ تو ابھی مکعی کی کٹنگ ہوگی تو اس کے بعد گندم کے بیچ کو بیا جائے گا یہ ہماری مرگی ہیں جی ایک دو تین ہی ہیں ابھی باقی پتہ نہیں کدھر غائب ہیں یہ جی ہم نے پالک اور گاجر کے سبزی لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں لسن ہے اس کے اوپر ساب لگتا ہے بہت مزیدہ ہوتا ہے اور نیچے لسن لگتا ہے اور اس کی سبزی بہت مزیدہ ہوتی ہے یہ جی لیموں کا درفت ہے اور اس میں ابھی چھوٹے چھوٹے لیموں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی ہمارے چھوٹے سچوزے ہاں تو یار اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں مجھے امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی پسند آیا تو لائک لازمی کر دیجئے گا اگر آپ لائک کریں گے تو آپ کا بھائی تھوڑا بہت موٹیویٹ ہو جائے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ کریں تو اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا حیاء رکھیں اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ